بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ آپ کے بال بھی چھڑ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں فال ہے ڈینڈرف ہے تو بہت زیادہ آپ بالوں سے پریشان ہے تو آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوئی تو آج ہم آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کریں گے جس سے آپ کے بال لمبا ہوگا کالا ہوگا گھنا ہوگا اور آپ کے بال بال شائن کریں گے اور آپ کے بالوں کے جتی بھی پرابلم ہوگی ختم ہو جائے گی اور یہ بہت ہی ایسی ریمیڈی ہے جس کے لئے ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے اور جو ہے بہت ہی صرف دو چیزوں سے یہ ہم زبردست ریمیڈی تیار کریں گے اس کے لئے میں کیا کیا چاہیے اور ہمیں کیسے لگانا ہے بتاتے ہیں آپ کو اگر آپ نے ابھی تک کی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو جلد سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریش کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملی تو یہ دیکھئے اس کے لئے ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہیں اور یہ جو ہے بہت ہی زیادہ مہنگا نہیں ہے تو آپ کو جو ہے آمولہ کہیں بھی جو ہے مارکٹ میں آرام سے مل جائے گا یہ 35 سے 35 روپے کا پیکٹ مل جائے گا اور یہ آپ غافی زمیں تک ہی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں چاہیے چاہ پتی چاہ پتی بھی ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے تو یہ دیکھئے ہم نے لیا ہے 3 تیس پون جو ہے چاہ پتی تو ہم بنا رہے ہیں دو لوگوں کے لئے آپ چاہے تو جو ہے جتنا آپ لوگوں کے لئے بنانی تو آپ اس حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے دیکھئے ہم نے لیا ہے چاہ پتی چاہ پتی ہمارے بالوں کو لمبا گھنہ کرتی ہے اور جو ہے ہمارے بالوں کو جو ہے مضبوط کرتی بال ہمارے بہت ہی 세ل اچھے سےی گروہ کرنے میں مدد کرتی ہے بالوں کو اور جو ہے بہت ہی زیادہ ہمارے بالوں کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے جو ہے ہمارے بالوں کو amd کرتی ہے ہمارے بالوں کے لئے فائدہ کرتی ہے آپ ملو Jahre میں سر بحقہộiいる took سر بحقیریوں کو بلاox پروگیز کو وہ ہے کہ ہمارے بالوں کو بہت زیادہ مدھے ہے اور ہمارے ب involu کو بہت زیادہ زیادہیں کریں۔ ہمارے بالوں کو لمبا کرتا گھلا کرتا گھنا کرتا ہے اور یہ ڈینڈرپ سے ب � TU چاوچا ہے تو یہ دیکھیں ہم ل nhà ہے ایک بال اور اس میں ہم ڈال دیں گی یوں چھوٹا کلاس میں ہم اس میں ٹائ transact کو جنھ بنے جیسے چھ poderia چھوٹا فیرٹ کلاس ہے اور اس میں ہم نے پانے کے لئے دhteک تو چاہ پتے کرنے جیسے چائے بناتے ہیں پکا دیں گے اچھے سے اور تاکہ اس کا جو ہے پانی اس کا ٹی وارٹر اور اس میں نہ آپ کو شکر ڈالنا ہے نہ شگر ڈالنا ہے نہ سالٹ ڈالنا ہے آپ کو خالی چائے پتی خالی جو ہے ہوا لے نہیں ہے اور یہ دیکھئے ہم نے اس کو با لیا تھا یہ بلکل جو ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے روم ٹمپریچر پہ ہو گیا ہے تو اب اس کو جو ہے ہم نے اس کو ہم چھان لیں گے یہ دیکھئے ہم نے ایک لے لیا کٹوری اور اس کو ہم چھان لیں گے اچھے سے اس کا ہمیں جو ہے چائے کا ٹی وارٹر چاہیے یعنی کہ چائے کا ہمیں پانی چاہیے اور یہ دیکھئے اس کے چائے پتی جو ہے اس کو ویش نہیں کریں گے اگر آپ کے ہاں کوئی پیڑ آپ نے لگایا تو اس کو سکھا کے آپ اس کو پیڑوں میں ڈال دیں تو یہ بہت اچھے خالد کا کام کرتا ہے تو چلیے اب ہم چلتے اپنی ریمیڈی کے طرف تو یہ دیکھئے ہم نے لے لیا ہے ایک بال اور یہ بال میں جو ہے ہم نے جو ہے لے لیں گے اس میں اب ہم قریب جو ہے آمولہ پورڈر آمولہ پورڈر آپ کو کتنا لینا ہے آپ اپنے جس حساب سے بنا رہے آپ اس حساب سے اس لے لیجیے گا تو ہم دو لوگوں کو لیے بنا رہے تو اسے اس کا ہم لے لیں گے اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون جو ہے ہم نے لے لیا ہے آمولے کا پورڈر آملے کا پاڈر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو یہ دیکھئے آملے کا پاڈر ہم نے ڈال دیا اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ چائے کا پانی یہ جو ہم نے چائے بنایا تھا تو یہ دیکھئے اس کو ہم اچھے سے جو ہے مکس کر لیں گے ایک ہمیں جو ہے پیک بنا لینا ہے تو یہ دیکھئے اب یہ جو ہے ہمیں تھوڑا جو ہے تھیک لگ رہا ہے تو اس میں جو ہے ابھی ہم تھوڑا سا اور پانی آٹ کر دیں گے چائے کا تو یہ دیکھئے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمیں جو کتنا تھیک رکھنا ہے یہ دیکھئے بلکل ہمیں نہ ایک دم تھیک رکھنا نہ ایک دم لکھوڑ رکھنا یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ ہے اسی طریقے سے آپ کو جو ہے تیار کرنا ہے اور یہ دیکھئے بالکل جائب تیار ہو گیا ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے بہت ہی ایزی ہے بہت ہی ضرور دست ریمیڈی ہے اگر آپ نے ٹرائے نہیں کر آئے ابھی تک کی تو آپ ضرور ایک بار ٹرائے کریے گا اور آپ کو یہ ہفتے میں کم سے کم ویک میں دو بار ضرور لگانا ہے اور نہیں آپ ایک میں دو بار لگا سکتے تو آپ کو ویک میں ایک بار ضرور لگانا ہے اور اس کا آپ کو ہر جہاں ریزرڈ اچھا ملے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ہی ریمیڈی پسند آئے گی تو اگر آپ نے ابھی تک کی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے داز اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ جن کو بھی ہیر فال کی پرابلم ہو جن کے بھی بال جھاڑے ہو تو آپ ان کے ساتھ ہی ریمیڈی شیئر کریں تو یہ دیکھئے اس کو جو ہے املیوں کی مدد سے جو ہے اپنے بالوں کی جڑو میں لگائیں گے آپ کو اس کو صرف اپنے سر پر لگانا ہے بالوں پر نہیں لگانا ہے آپ کی جتی بالوں کی گروہت ہے نہیں صرف آپ کو اپنے بالوں پر لگانا ہے آپ کو بالوں کی کھول کھول کے لگانا ہے اور اس کو آپ لگانے کے بعد کم سے کم تین سے چالیس منٹ اس کو چھوڑ دیں پھر اس کے بعد پانی سے اس کو ڈھنڈے نارمل پانی سے دھو سکتی ہیں یا پھر جو ہے آپ شیمپو بھی کر سکتی ہیں لیکن اس میں ہم نے کوئی آئل نہیں ملایا ہے تو آپ جو ہے چاہے تو شیمپو نہ بھی کریں خالی پانی سے آپ جو ہے اپنے والو کو دھولیں بال بہت زیادہ شائن کریں گے بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے بہت زیادہ سلکی ہو جائیں گے اور بہت زیادہ آپ کے بال دیرے دیرے گھنے ہو جائیں گے اور آپ کے جتنی بھی پروپلے میں سب ختم ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیس ہمارے چینل ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ